دیش کی کئی راجیوں میں بارڈ نے تباہی مچا دی ہے بھاری بارش کے ساتھ اتپن ہوئے اس بھائیہ ویستیتی کی وجہ سے اب تک ڈیر سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے حالکہ سینا اور انڈی آر ایف کے روپ میں آئے دیو دوتوں نے لاکھوں لوگوں کو سرکشت نکالا ہے اور ان تک راحت بھی پہنچائی ہے کیرل اور کرناٹک میں شنیوار کو بھی بارڈ کی ستی گمبیر بنی رہی اور بھاری ورشہ بارڈ اور بھوسکلن سے 83 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ مہاراشت میں چار لاکھ سے ادھک لوگوں کو سرکشت ستانوں پر پہنچایا گیا اور گجرات میں بارش سے جڑی گھٹناوں میں 19 لوگوں کی جان چلی گئی مہاراشت میں بارڈ کی وجہ سے اب تک 12 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور آٹھ جلو میں اسی بھوسکلن 57 کی موت کیرل کی مکہ منتری پی وجین نے کہا کہ آٹھ اگست سے راجو میں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور بارش سے 57 لوگوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ آٹھ جلو میں اسی بھوسکلن ہوئے ہیں کیرل کی کئی جلو میں بارڈ نے تباہی مچائی ہے اور بھارتی موسم ویبھاغ نے وائناٹ کن نور اور کساڑ گوڑ جلے میں ورشہ کو لے کر ریٹ الارٹ بھی جاری کیا ہے کرناٹک میں بارڈ کیستی تھی اور بگڑ گئی ہے مکہ منتری بی ایس یدیورپا نے پیتالیس سالوں میں سب سے بڑی پراکرتک آبدہ قرار دیا ہے راجو سرکار نے چھ ہزار کروڑ روپے کے نقصان ہونے کا انمان لگایا ہے یدیورپا نے کہا کہ ان کی سرکار نے کینڈر سے تین ہزار کروڑ روپے کی راحت مانگی ہے اور گرہ منتری امید شاہ نے بارڈ پرباہویت علاقوں کا جائزہ کریں گے کل سبے سے سب ٹیم لوگ آکے کل یہاں سے قریب دو سو بیس لوگوں کو بھار نکالا ہے آج سبے کم سے کم چار سو لوگ بھار نکلے کم سے کم ابھی اور ادھر گاؤں میں پندرہ سو لوگ ابھی ابھی ادھر ہے ابھی اب شام کو اب ان کا کھانے کا کسا انتظام کرنا ہے کس حساب سے بھیجنا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی ڈسکشن اور چرچہ کر رہے ہیں آج سویشن اور چندور ویلیز کا ایک ٹاپو میں فسے ہیں لوگ کو ہم نکال رہے ہیں ابھی فیلال کام جاری ہے ہماری لگا تر ابھی کنٹینور چل رہے ہیں سب سے ہمیں شام تک کھ لگا تر کنٹینور چل رہے ہیں ابھی چندو ٹیک اور یہ دور یہ پورا ہونے رسکی